موسیقی مثالیں دے دیتا ہوں مثال نمبر ایک آپ اولمپکس جب ہوں گے نا جب بھی پیچھے ہوئے آپ ان کا ٹیبل نکال کے دیکھیں پاکستان سے کہیں کم رسورسز بارے ملک اتھوپیا روانڈا پتہ نہیں کون کون سے یا ایسی میں نام لے رہا ہوں ان کے گولڈ میڈل ہم سے زیادہ ہیں ادھر کون سے مجھے بتائیں کہ سپورٹس کے کون سے وہاں پہ انہوں نے کوئی ذرائع دے دی ہیں یا کون سے انہوں نے دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس پر کتنا بجٹ لگا ہے اس پر کون سے ہیلیکاپٹروں کی شوٹنگ ہوئی ہے کون سا اس میں ٹائٹانک ڈبویا انہوں نے مجھ بھی نہیں کیا وہ مجھے میرا خیال ہے شاید ایک مہینے سے بھی کم عرصے وہ فلم بن گی اور بہت لو کاؤس فلم ہے اور وہ بیسٹ فلم کلائی ہے اس کو انہوں نے ون کیا یہ میں ہمیں ٹھیک ہے یہ بات درست ہے کہ جو وہ پروڈکشن ویلیو جو انٹرنیشنل قسم بھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے بہت پیسہ چاہیے وہ نہیں ہے لیکن آپ کو کسی نے انٹرنیشنل مارکٹ میں پروڈکشن کے اوپر آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے کبھی آپ وہ اس وقت ٹائٹانک نہیں بنا سکیں گے آپ کا پلس پوائنٹ اگر کوئی ہوگا تو وہ آپ کی کریٹیوٹی ہوگا پاکستانی کانٹینٹ ہوگا اس پاکستانی کانٹینٹ میں جو ایک within boundaries آپ نے جو ایک image create کرنا ہے وہ ہوگا وہ بکے گا انٹرنیشنل مارکٹ میں اگر بکے گا رہ گئی آپ کی بات وہ نیٹ فلکس والی ہماری ہے اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ان معاشروں میں جہاں پہ تخلیق کا گلہ گھونٹا جاتا ہو وہاں پہ اس قسم کی جو ڈرامے یا فلمیں بنوانے کی امید رکھنا جو بالکل turn around ثابت ہوں گے وہ بڑی ایک دور کی قوڑی ہے جس طرح آپ نے مثال دی ایک اور مثال سن لیں یہ سرمت سلطان کی جو فلم تھی جبھی تک میرا خیال ہے بین لگاو ہے اس کے اوپر اور وہ شاید ابھی ریلیز ہی نہیں ہوئی تو جہاں پر یہ حال ہوگا وہاں پہ کوئی بچارہ کیا کریٹیونس دکھائے گا بالکل ٹیلنٹ جو ہے نا ہمارے ملک میں اتنا ہی ٹیلنٹ ہے جتنا کسی بھی دوسرے ملک میں ہوتا ہے نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے نہ ابل کے پڑھ رہا ہے نہ بہت ہی کمی ہوگی اس کی نمبر ایک دوسری بات ثانیہ نے بلکل ٹھیک بات کہا بلکل ٹھیک کہی کہ وہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اور یہ جو سینسرشپ کی بات ہے سینسرشپ میں یہ دو دھاری تلوہ آ رہا ہے جب جنرل زیادہ کے زمانے میں ہم نے دیکھا بہت زیادہ کریٹیو ڈرامے بھی ہم نے دیکھا جب ہمارے سوپر ڈرامے اس دور کے تھے جب بہت زیادہ پابندیاں تھی لیکن بہت زیادہ جب دبائی جاتی آواز کو تو پھر آپ ظاہرہ اس قسم کی کریٹیو نیس کی امید نہیں کرتے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک حل یہ ہے کہ جو ماریا بات کر رہی تھی کہ یہاں پہ وہ سرکٹ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو پہلے سینماوں تک تو لائیں اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے انڈین فلمیں کھولی اور لوگ سینما میں آئیں گے تو آپ فلمیں دیکھیں گے تو آپ کے ہاں فلمیں بنیں گی جب وہ آپ نے فلمیں کھولی تھی تو پاکستان میں بھی فلمیں بننی شروع ہو گی جب فلمیں بننی شروع ہوں گی تو اچھی فلمیں بھی بنیں گی آپ کو میں ایک مثال دوں یہ انڈیا میں ہندی میں 20% فلمیں بنتی ہیں باقی ساری ان کے علاقے زبان میں بنتی ہیں تو یہ جو ڈب کر کے within North India اور South India کے درمیان بھی ایک معایدہ ہوا ہے کہ تم ہماری فلمیں اتنی ڈب کر کے دکھاؤ گے ہم تمہاری اتنی ڈب کر کے دکھائیں گے وہ within country بھی یہ رفٹ ہو جاتی ہے لہذا دو ممالک درمیان انہوں بھی کوئیسی بات نہیں ہمیں بھی یہ اور اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں آپ اپنے کلچر کے بارے میں ان سے کیئر کیا ہوئے کہ فلان کلچر کی جلغہ ضرور رکھیں ضرور رکھیں ضرور رکھیں